اتنی جلدی ہے اس لڑکی کو آگے آگے بھاگری آگے آگے چل ٹوپی سمالو کانچہ سے اٹھوا بہت دیکھ چلتا ہے کیا گوڈ بارننگ فرینڈز اپنی پسندید آجا کے کھڑا ہوا ہوں میں اور آپ کا کر رہا ہوں اس تازہ ترین بلوگ میں سواگت بہت لیٹ اٹھے بھئیہ میرے خال سے اس وقت بجرا ہوگا گیارہ ساڑھے گیارہ صبح کا تو بچے سکول جا چکے ہوں گے اور نیچے ناشتہ تیار ہو رہا ہوگا آواز آئی فون آیا کہ بھئیہ اڑ جاؤ ناشتہ کر لو تو ناشتہ کرنے چلتے نیچے اور دیکھتے کیا بنا ہے ایک سیکنڈ ہاں جی میڈم جی گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ آج کچھ رہی کھالی کٹو ریپ لیٹ بلے گا نہیں نہیں بن رہا ہے نا کوہ ہے کون فلیکس ہے چاہ ہے کوہ ہے آپ کسی بھی ٹائم مجھے کوہ کھلا دیجئے صبح دوپیر شام کوہ 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 آئی کنیٹ لائٹ ہوتا ہے دوسرا ہلڈی بھی ہوتا ہے اور تیسرے جلدی بھی بن جاتا ہے سٹیمڈ کوہ زیادہ اچھا لگتا ہے سٹیمڈ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے سٹیمڈ یہ سٹیمڈ نہیں ہے اس موڑل نہیں ہے ہاں ایک چمس تو ڈالا ہے تم نے ہے سٹیمڈ اچھا لگتا ہے سٹیمڈ بنا دیا کریں گے ہم نے تو شروع سے یہ ہی بنایا سٹیمڈ بنا دیا کریں گے ناشتہ آگیا بھائی ساب کون فلیکس بھوہا سیوڈ اس کے بعد ہوگی چائے تو چلیے یہ ناشتہ ہو گیا ہے اور ناشتہ کرتے کرتے ڈیسائیڈ ہوا کہ کل ایک آئٹم رہ گیا تھا واپس ہونے سے ویس سائٹ سے میڈم کچھ لائیں تھیں جو انہیں پسند نہیں آیا واپس کرنا ہمارے گھر میں واپسی کا بڑا رواز ہے بھائی ساب آپ کچھ خریدیاں آن لائن کچھ آف لائن لے کر آئیے وہ چینج ضرور ہوتا تنی پسند آئے ہی واپس کرنا ہے تو یہی پر گورم مال ہے گورم مال سے پہلے ویس سائٹ پڑتا ہے وہاں جاتے ہیں کچھ کہہ رہی ہیں لینا بھی ہے اور کچھ واپس بھی کرنا ہے تو چلیے بچے نہیں ہیں سب سے فیوریبل ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی چاہیں چاہیں کہیں سے بچ جائیں گے بچوں کے آنے سے پہلے لوٹنا بھی ہے تو فٹا فٹا میں جا کے کیا کرتا ہوں نہا لیتا ہوں اور رہا کے نکلتے ہیں نالو بہیا تو لیجیے بھئی ہم میں ہو گیا ہوں نہا دھو کے تیار ساری کا نیچے تیار ہو گئی ہوگی بارہ بچ کر سترہ منٹ ہوا ہے ہمیں ڈھائی بجے سے پہلے لوٹنا بھی ہے آدھا گھنٹہ جانا آدھا گھنٹہ آنا اور جو ٹائم بہاں لگے گا وہ تو چلیے سیدھے بنا دیر کیے نکلتے ہیں لائٹس آف بھول جاتا ہوں چلیے بھائی سب نکل لیے آلہکہ بچوں کو پتا پڑے گا بہت کلیس ہوگا کچھ نہیں ہوگا کیا کریں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں آچھا ہم کہیں گے گھومنے چلو تو کھونے پڑھائیے 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 جب ہم بتاتے کہ ہم گھوم کے آئے یا کچھ بزار گئے تھے ہمارے بینا کیوں چلے گئے ہمارے بینا کیوں چلے گئے پھر سے چلو پھر سے چلو ڈرامہ ہی نہیں ختم ہوتا بھائی چھوٹی والی تو کچھ زیادہ ہے چوپی سمالو کانچہ سیٹ ہوا بہت دیکھ چلتا ہے کیا اے کانچہ سیٹ کانچہ سیٹ آگئے بھائی سار اپنا آپس واپس کرنے اور کچھ سردیوں کے کپڑے خریدنے کے لیے کل بھر دے گفت کچھ نہیں لے پائی تھی چلو آج لے لو بھائیا یہ آگئے ہم بچے بھی نہیں ہے بچے بھی نہیں ہے بار بار ہم لوگ بول رہے ہیں ولوگ میں دیکھیں گے نا پھر گنجا کریں گے ہم کو کتنا ابھی مہنگا دلانی کی آپ کوشش کیجئے کتنا ابھی بولیے کہ بھائی یہاں سے لے لو وہاں سے لے لو بٹ یہ جو ہے نا یہ فیوریٹ جگہ ہے لیلی بھائی سارب ہو گئی خریداری واپس جو کرنا تھا وہ واپس ہو گیا جو لینا تھا وہ لے لیا ایک بچ کر اکیان منٹ اب نکلیں گے تو ڈھائی بجے تک گھر پہنچ جائیں گے بچوں کو لینا بھی ہے بھائی سارب بہت تماشا کریں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ ہم اکیلے چلے آئے ہیں ہاں پر خریدنا انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے بس اٹھا اٹھا کے مال میں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آج ہوا بہت تیج چل رہی ہے تھنڈ بڑے گی صبح سے ہوا ہے بہت تیج ہوا چل رہی ہے سوپے تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی تھی اب ماملا بہت مس لگ رہا ایک دم گنگونی سی دھوپ ٹھنڈی ہوا بھائی سارب آگئے ہم لوگ تو یار بچوں کا ویٹ کر رہے ہیں تھوڑا پانچ منٹ پہلے آگئے آج لیکن اب پانچ منٹ میں بچے آنے ہی والے ہیں ریلیکس ہو رہا ہوں اچھی لگ رہی ہے دھوپ سی نا یہ گاڑی میں آرہی دھوپ شیشے کھولی ہیں شیشے کھولی ہیں ہوا چل رہی ہے اچھا لگایا آگئی بھائی آگئی 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 بس آگئی دیچھے دیکھے کیا ہوا کتنا گندہ مو بنا کے آئیے تم گجھا اندر یاد گجھا یاد بیٹا وہ تیرے اوپر سے کیسے چڑھ گی گجھ جائے گی کر رہی ہی ہو تم کل بکس نہیں لے جانی میرا پیٹ بچے گا نہیں بچے آگئے ہیں چینج کروں گا اور اب تھوڑی دیر سوں گا اگزرشن سا اتر ہی نہیں دا تھکاوٹ اتر نہیں رہی طبیعت بھی ٹھیک سی نہیں ہے دو بیر کا کھانا بھی سکپ کر رہا ہوں اب تھوڑی دیر سوں گا سو کے اٹھ کے آپ سے ملا خات ہوگی چینج کر کے اب سوں گا بھائی چھا سا سورت میں باغل سی نے جگہ دیا ہو گیا تیرا کام ارے ہو گیا یہ تیکھو پورے گھنٹے سے میں یہی کر رہی ہوں ابھی نہیں ایک ہے ہی تو پہنچ بجے بھائی جملے مطابقن ہے جب نے چھاں گیا گا ارے آرہ و چھاohnerی میں ہوں دین تام صاحب صاحب ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ساڑھے پانچ ہو جائے مجھے ابھی ہمیں اندیویزن پروییکٹ بھی کھڑھے موات تین بکتا ہے ایک کو دو گھڑے ایک تب پیچھے پڑھ گئی جاں نیچے میں آئے ہو نہیں سو گا اچھا خاص ایک گھنٹہ اور سوتا چل آروں کھان بھئی ہم ہم کھل تک نہیں رکھ سکتی لڑکی کھل کاٹے جا جائے گی درمی نکھا جائے گا پرنٹ آؤٹ کھل سارے پریجکٹ ختم ہو جائیں گے نا پڑھ سو دینے کھل وہ کرما دیں گے آگے بھئی ہم دونوں مارکیٹ میں کھل سے چل رہی ہے بھسوڑی پرنٹ آؤٹ کی آج ختم ہو کھتنی جلدی اس لڑکی کو آگے آگے بھاگری آگے آگے چل پرنٹ آؤٹ نکلوانا صرف پرنٹ آؤٹ لینے تھا دیکھو کیا کیا یہاں ایتنا سامان لینے کے بعد بھی کھا رہی ہے بھی کچھ اور چاہیے تھا اس کو ختم ہو جانے ایک بار میں کیوں نہیں لیے تم نے سارا سامان نہیں وہ بائندر کلپس ہیں ان پہ نہیں ہے تو کھاں سے لے لیں گے بائندر کلپ ہیں ابھی رکو ماتا جی نے بھیج دیئے لسٹ ووٹسپ پہ وہ بھی سامان لینا نکالیے بھائی ایک کلو بیسن اپنے بیسا ہوا ہے نا نکالو ایک کلو بیسن ایک پیکٹ میتھی سو گرام میتھی میتھی ایک پیکٹ کالا نمک ایک پیکٹ مسترڈ سیڈ ایک پیکٹ سابودانا ایک پیکٹ چلی مسترڈ سیڈ بلاک مالی آپ سے کیسے والے مانگے ہیں بلاک ہوں گے دالچاوالچینی لے رہا ہوں اور یہ اور سامان لے آئی کتنے پیسے کا بنا گیا آئی بیل 315 روپے کا بیل اور ساتھی یہ اس میں پیسن ہے سابودانا ہے یہ سب ہم لے کر جا رہے ہیں میں اور سٹیکرز لے میں وہ بھی لے کر آئی جوہلری بنانی ہے چاہتے پیسر اس کے لئے بھی چاہیے دکان میں کچھ بچا ہے سب لے آئی تھوڑا تو بچا ہی ہو سرپ پرنٹ آؤٹ نکلوانے گئے تھے اور اس لڑکی نے 5600 روپے کا سامان لے لیا ہے نہیں 5600 روپے کا نہیں زیادہ مجھے پہنچے لے لو کچھ لے لو میرے میں کیوں لوں گا تیر سے کچھ لے پر پر اتنا پلان تھا نہیں جب پرنٹ آؤٹ نے کلوانے جاری تھی تھوڑی پتا تھا اتنا سارا سامن بھی لینا ہے گھر آگے بھی سب نہیں آگیا گئی تھی پرنٹ آؤٹ لینے کے لئے خالی اور لے کر آئی ہے چھے سو روپے کا سامان پتا نہیں کیا لے کر آئی ہے چھے سو؟ یہ دیکھ کیا لے کر آئی ہے پتا نہیں باتکیں کیوں جائے اووووووو تو چھلو بھئیا ٹوٹو کا کوپ شانت ہوا آدھے بچار اپنا پڑ رہی ہے دونوں اپنے کام سے لگی ہیں رات کے خانے کی تیاری چل لئی ہے یہ کیا ہے سیم آلو کرے لیم چلیے آٹھ بچ کر بیس منٹ ہوا ہے آج جلدی ولوگ ایڈٹ کرنے کا موقع مل گیا یہ بڑا لکیسٹ مومنٹ ہوتا ہے میں اپنا ایڈٹ پہ بیٹھوں گا اور تب تک آپ کیا کریں گے چینل سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے کمنٹ کر کے بتائیں گے ولوگ کیسا لگا اچھا لگا کیوں اچھا لگا کیوں برا لگا اس کے علاوہ بیل آئیکن بھی پریس کیجے گا کیا ہے مہین مہین سیم کڑ گئی ہیں بھائی سب سیم علو پراتے چلیے ٹھیک ویسے رات کو میں ہلکہ کھاتا ہوں کھچڑی ویچڑی آپ بھی اپنی صحت کا بہت دھیان رکھئے گا اس صحت کا دھیان رکھنے کے لئے کرتا ہوں میں ایسا روٹی لے لیں گے تو اپنی صحت کا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے آج کے لئے اجازت دیجئے کل صبح آٹھ بجے آپ سے پھر ملا کاتو کتاب تک کے لئے گود بائی